بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدی سے ایک بندے نے پوچھا تھا سلمان تجھے ساری زندگی علی کا شکر درات بندے کو زندگی میں کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے اس کا بات اگر دنیا داری کی گفتگو کی ہے تو بہتر ہے کہ بندہ چپ رہے اور اگر علی کے گھر کے فضائل کی بات بہتر ہے پھر چپ رہے ہی نہ مریم کے پاس ان فراد یہ دیئے ہے کہ مریم کا کھانا جنت سے آتا تھا جو جنت کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں جس کی روٹی کا جنت انتظار کرے ہیں اسے ظاہرہ کہتے ہیں مریم کے سامنے فرشتہ آیا مریم نے پہچانا ہی نہیں کون ہے جبریل سامنے کھڑا رہا اور مریم پہچان ہی نہیں رہی مریم جبریل سے دے کے کہتی ہے رکھ جا وہیں پہ انہی آوزو پہ رحمان میں تنسی اللہ کی پناہ مانتا ہوں میں ان کا انکنت تقیی آگر تُو صاحبِ تقویٰ نہیں تو جبریل نے کہا بی بی ڈر کیوں گئی اسے کہا کیسے نہ ڈروں میں بطول ہوں اسے کہا کر تُو بطول ہے نا رسول اور رب بک میں تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں مریم نے کہا کیا کرنے آئے اسے کہا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں مریم نے پوچھا کون ہے اسے کہا رب کا رسول ہوں بیٹا دینے آیا ہوں یہی جبریل زہرہ کے دروازے پہ آیا فرزا نے پوچھا کون ہے کہا درزی ہوں کپڑے دے کے آیا جس تحلیز کی خدا قرآن میں قسمیں کھا جس تحلیز کا مقام ہی ڈیفرنٹ ہو جس تحلیز کی توہیر قرآن میں قسمیں بے مواقع النجوم جہاں پہ ستارہ موں کے بل گرا موسیقا